اسلام علیکم زندگی میں ہمیشہ دو باتیں یاد رکھا جب ہوئی غصہ آئے تو فیصلہ مت کرنا اور جب خوش ہو تو وعدہ مت کرنا سورج کی کرنے زمین پر پڑھنے سے پہلے نین سے اٹھ جائے کرو کیونکہ اس وقت رز تقسیر کیا جا رہا ہوتا ہے اگر ہم سے گلتی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیل نہیں ہونا چاہیے بلکہ ماں بھی مانگ کر مانگینی چاہیے کیونکہ ہم ابن آدم اور ابن ابلیس نے جو اللہ کی ذات پر کامل وقین لکھتے ہیں ان کے لئے موزے نہیں اسی دنیا میں ہوتے ہیں یا اللہ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں دور فرما آمین بایوز ہو گیا دن اس زندگی کے سفر سے مقصد کی مصیبتیں ہیں اور مطلب کی یاریل سب کو راضی رکھنے ہو ناممکن سی بات ہے اگر آپ اپنے رب کو راضی کر لیں تو آپ کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی کیونکہ اللہ ہر چیز فرقا دے ہیں خدا کی کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے انہا رسک کھول دے تو دستر خوان کو نمبہ کر دو دیواریں نہیں جب عبادت تم یہ سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ عرب راضی ہو گیا ہے ہماری دعائیں رد کرنی ہوتی تو وہ تمہیں جائے نماز تک کیوں لاتا سی مانگو پھر مانگو مانگتے رو وہ دے گا وہ وہ ہی دے گا کیونکہ وہ ہی دے سکتا ہے تیرے سکتے مجھے ایک بون بہت ہے تیرے جیس دن اچھوں کو ملے جامع جلکتا تیرا بیوکوف سے بحث کرنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بیوکوف ایک نہیں بلکہ دو ہیں دو ہنسان دوسروں کے لئے تڑکتے ہیں حقیقت میں دن انہی کے دڑکتے ہیں الفاظ گرا دیتے ہیں جذبوں کی قیمت ہر وقت الفاظ میں نہیں کرتے آپ کی اولاد وہ نہیں سکھے گی جو آپ کہتے ہیں بلکہ وہ ہی سکھے گی جو آپ کرتے ہیں زندگی جب دیتی ہیں تو احسان نہیں کرتے جب دیتی ہیں تو نحاظ نہیں کرتے دن چھوٹا نہ کرو ایک دن وہ رب تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا زندگی زندگی موسیقی